بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت جو آپ کو میڈیا پر رانہ سناولہ کی جو بیوی نظر آ رہی ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور بار بار یہ کہتے ہوئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ خدارہ میرے خامد کو یہ نشاور عدویات دے رہے ہیں اس کو مارنا چاہ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں یہ پورے میڈیا پر جو انٹرویوز چلا رہے ہیں یہ پورا پری پلانڈ ڈراما اور ایک فراڈ ہے دیکھیں اس وقت منشیات فروش رانہ سناولہ سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر کوئی بہت نہیں کہ یہ پاکستان کے حالات بھی خراب کر دیں اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے گا آپ ذرا غور کریں کہ جیسے ہی رانہ سناولہ یہ بڑے مگرمچ آتے ہیں یہ حالیہ نواز شریف کی بھی مثال ہے تو بار بار یہ انسسٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کو گھر کا کھانا دینا ہے گھر کا کھانا دینا ہے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہوتی ہے ان کے گھر والوں سے آخر ایسی وجہ کیا ہے کیونکہ منشیات فروش اس وقت رانہ سناولہ کو جو پوری دنیا میں بیٹے ہیں نیٹ ورک ان کا بیٹھا ہے آپ کو حقیقت ٹی وی ویڈیو بنا کر دے چکا یہ قریباً بارہ سو سے پندرہ سو عرب ڈالرز سال کا دندہ ہے جو بلیک مارکٹ میں پوری دنیا کے اندر گری مارکٹ میں جا کر بکتا ہے اور کس طرح یہ کام ہوتا ہے اس میں کون کون سی خفیہ ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں سب ڈراما ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے جو آتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ خود ملی ہوتی ہیں جس طرح آئی سی سی کا انٹی کرپشن یونٹ ہے وہ بجائے کے کرپشن لوکنے کے وہ وزید بڑھاوا دیتا ہے اب رانہ سناولہ کی بیوی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح آپ ان تک رسائی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر ان کے اندر وہ لوگ گھسیں اور جس طرح بھی ہو سکے چاہے کھانوں میں زہر ملائے جائے یا کچھ بھی کیا جائے رانہ سناولہ کو منظر نامے سے ہٹائے جائے لیکن ریاست مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مارڈل ٹاؤن کیس کے اندر سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے تھا عمران خان سے وہ نہیں کر سکے ان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی رانہ سناولہ کے خلاف کیس جیسے ان کو حکومت ملی آتے ساتھی سب سے پہلے مارڈل ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہٹائیں وہ نہیں ہٹا سکے انہوں نے آرڈر بھی جاری کیے لیکن پنجاب حکومت سے نہیں ہٹا سکے کیونکہ کاف لیگ سے لے کر یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں جس کی پی ٹی اے کی حکومت ہے وہ سارے دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں اور ان کے تعلقات ہیں نونلی کے ساتھ تو وہ نہیں کام کر سکے ریاست نے رانہ سناولہ کو ایسے کیس میں پکڑا کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اب ان کے جو یہ کیسز ہیں یہ بڑے پیچھے رہ جائیں گے اب آنے والے دنوں میں جو کیسز کھلنے جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہے یہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس میں رانہ سناولہ کا نام ہے یہ پاکستان کے اندر جو دھماکے مذہبی حوالے سے جو کسی بھی فرقے پر ہوئے ہیں اس میں رانہ سناولہ کا ڈائریکٹلی کردار ہے اور یہ ڈائریکٹلی کردار جا کر ملتا ہے دائش کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کردار ملتا ہے مساد کے ساتھ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہ جو منشیات کا گینگ ہے یہ کوئی لیمٹڈ نہیں ہے اس میں پاکستان کے بڑے بڑے ایکٹرز اداکارے ہیں اس میں اتنے اتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کن کن کی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں ابھی تو تحقیقات ہوں گی کہ جے یو آئی کے یعنی فضل الرحمن کے اہم ترین لوگ ان کی گاڑیاں استعمال ہوتی رہی میڈیا والوں کی گاڑیاں استعمال ہوتی رہی اور اس کے ساتھ بڑی بڑی پارٹیوں کے رکن جو ہے خاص طور پر آپ یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں سکسٹی فائی پرسن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو میمبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوالف ہیں ان تمام دھندوں سے ان کا تعلق جڑتا ہے یہ میڈیا انڈسٹری بلکل شامل ہے اس میں ڈراما انڈسٹری اب اس ساری صورتحال کے اندر جب معاملات اس لیول پر آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ خطرناک چیز کے آتے ہیں دیکھئے اب ان سب کو پتا ہے کہ ریاست پاکستان کر رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے عمران خان اس کو انڈورز کر رہے ہیں عمران خان کیوں نہیں چاہیں گے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کچھ کام ہو چاہے ریاست ہی کیوں نہ کر رہی ہو کیونکہ مارلر ٹاؤن میں وہ شاید تاہر القادری سے کی گئے کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائے جو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس شخص کے خلاف کاروائی ہو اور وہ ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں اس کے خلاف رہتے ہیں اب رانہ سناؤلہ کی جان تک حالت ہے اس کو مافیا انٹرنیشنل بلکل مروانا چاہتی ہے اور شاہتی ہے کہ یہ منظر نام سیڈز ہے اس کے لیے وہ کوئی بھی کام کریں گے ان کے گھر والوں سے رونا پٹنرز دلوائیں گے میڈیا پر بار بار ان کے انٹرویوز چلائیں گے میڈیا اینکرز کو کہا جائے گا وہ کیوں کہا جائے گا وہ اس لیے میڈیا اینکرز کو کہا جائے گا تاکہ پاکستان کے امریک کیاوس کریئٹ ہو یہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش ہوگی ریاست کو پیغام دیا جائے گا کہ آپ ہمارے اس بندے کو چھوڑے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے ورنہ ہم پاکستان کے حالات خراب کریں گے الحمدللہ ہماری فوج ایجنسیاں ہمارے ادارے سب کچھ ہر ٹائم چکرنا فوکسٹ ہے لیکن سین آپ ذرا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ اتنا بڑا یہ گینگ ہے جس کے اندر آپ کے بڑے بڑے علماء یہ علماء نہیں بسیکل یہ نام نہاد علماء ہوتے ہیں علماء سو ہوتے ہیں یہ اس میں شامل ہے اس دندے کے اندر اور بیٹھ کر بڑے بڑے مدرسوں کی آرے میں یہ چلا رہے ہیں سو اس ساری صورتحال کے اندر معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ یہ منشیات فروش کا گینگ پوری دنیا میں چاہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کولمبیا میں بیٹھے ہوئے جو کہہ سب سے زیادہ وہاں پر ٹریڈ ہوتی ہے کولمبیا میں بیٹھ کر وہ ان کو فکر کھائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ان کا ایجنڈ رانہ سناولہ کیوں پکڑا گیا اور ہمارے میڈیا والے تلے ہوئے ہیں یہ بات کہنے بر کیونکہ بڑے بڑے میڈیا انکرز اس ساری صورتحال میں شامل ہیں اس دھندے کے اندر شامل ہیں سو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے انہی کے گھر والوں کے طرف سے کہ جی ہاتھ جوڑے ہیں کہ رانہ سناولہ کو یہ کراب ہے یہ پورا پری پرینڈ ڈراما ہے یہ رانہ سناولہ کو منظر نامے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ منظر نامے سے ہٹ جائے تو ان کا جترہ بھی راز ہے وہ چھپ جائے جس طرح ماضی کے اندر آپ نے دیکھا جب ایجنٹ بلکل ناکارہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مدد کے لئے کوئی بھی نہیں آتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں